موسیقی لکھیں فرض نواز کی سترہ رکھتے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ فرض کے علاوہ بارہ رکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑی دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ کروڑوں اشراق اس کے برابر نہیں ہے کیونکہ اشراق آپ کی روٹین نہیں تھی تحجد آپ کی روٹین اس لیے تھی کہ وہ آپ پہ فرض تھی کیا ملائل چاشت آپ کی روٹین نہیں تھی پڑھ لیتے تھے کبھی نہیں بھی پڑھتے تھے لیکن یہ جو بارہ رکھتے ہیں اس پہ جنت کی بشارت ہے یہ آپ نے چھوڑی نہیں ہے آپ اسی کے برے تمام کریں یہی کر لیں یہ بہت بڑی چیز ہے باقی وطر تین ہی پڑھیں میں بار بار تک تین کی ترقیب دلاتا ہوں اس لیے کہ صحیح بخاری میں ہے وطر والے چپٹر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پوتا ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر محمد بن ابی بکر آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے ہیں نبی الاسلام کی انہوں نے زیارت کی ہوئی ہے لیکن شیرخوارگی میں اس لیے ان کو صحابی نہیں ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر حضرت ابو بکر جب فوت ہوگے تو ان کی والدہ اسمہ بنت عمیس کے ساتھ شادی کر لی تھی مولا علی علیہ السلام نے اس وقت محمد بن ابی بکر کی ہارڈلی عمر پانٹ سال تھی محمد بن ابی بکر نے کی پرورش ساری مولا علی نے کی ہے کیونکہ ان کی والدہ نے نقاض حضرت علی کے ساتھ کر لیا تھا اس لیے جنگ جمل میں امم آئیشہ کو جا کے سمجھاتے تھے کہ تم میری بہن ہے یہ کام نہ کر یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے حضرت علی کے سمجھے آپ جرنیلوں میں سے تھے محمد بن ابی بکر اور رحمہ اللہ تعالی ان کا بیٹا ہے قاسم اس سے امام بخاری نے روایت لیا کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتا ہے صحیح بخاری میں کہ میں نے نبیل اسلام کے صحابہ کو تین وطر پہی پایا ہے البتہ ایک میں بھی حرج نہیں ہے لیکن عمومی عمل تین وطر ہے ہم تو میرے بھائی تین ہی پڑھتے ہیں اس کی وجہ کچھ اور ہے وہ میری مسکراتی لوگوں کو بتا دے گی کہ کیا وجہ ہے ہم تین سے کام نہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو وہ ہمیں ایک وطر والے جو مسئلہ ہے نا اس میں کوئی مسئلہ ہے جو مسئلہ ہے